ہم جا رہے ہیں کیمرہ یہ سفر کیسا لگا میں ہمارا اور یہ ہے یہ ہے ہمارا وہ کیسا کوئی ہاں bijیں ہDC ہن ہos موسیقی زادرہ کے لیے ہم نے یہ کچھ سامان اپنے پاس رکھا ہے خیال آئے کہ اونا کچھ چیپس یا کوئی بسکیٹ یا چوکلٹ کھائی جائے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ سیڈنی سے کیمرہ کی جو ڈرائیو ہے وہ تقریباً کچھ دھائی گھنٹے کی ہے موسیقی موسیقی شکریہ یہ جہاں پہ کہ ہم نے رکھنا ہے جیسے آپ تسلا بات چاہیں لہو سے تو آپ ایک رکھے ہیں اور اگر آپ اسلام بات چاہیں تو آپ کبھی بھی رکھے ہیں کبھی کلر کا ہر رکھے ہیں تو یہ بھی ایک سپورٹ ہے جہاں پہ ہم نے چائے کوفی جو آپ کا دل چاہیں آپ کھائیں گے ہم کھائیں گے بلکہ ہمیں بھائجہ نے لاکر دے دیا ہے کوفی اینڈ کروسن اور آپ کو میں دکھاؤں گی کروسن کتنا مطلب ہیوٹ سائز کا ہے عام طور پر ہم سمال سا ایک چھوٹا سا کروسن کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ جی واہ ہمیں کیا کمال کیا مجھے کروسن بہت پسند ہے اس سے پہلے کہ آپ میرا کروسن اور کوفی کا دیدار کریں میں آپ کو شاپ کا دیدار کرا دوں پورا ویو دکھا دیوں یہاں ہر چیز موجود ہیں آپ جو چاہیں لے انجوائے کریں راستے میں آپ کچھ بھول گئے ہیں آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں اور آپ بھول گئے ہیں تو آپ گفت دے سکتے ہیں چوکلیٹ دے سکتے ہیں جو آپ کا دل جائے میں کیا کیا نام لوں گے ہر چیز ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں کہ یہاں پر کیا کیا ہے اور ان پرائز پر ہے اس کے بعد ہم چائیں گے وہاں پر جہاں کہ ہم نے کافی کافی اینڈ کرسن کھانے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ پچھلی پانچ سات منٹ میں یا سین منٹ میں کتنی بار پرسنٹ کا ہوگا مجھے خود بھی یاد میں آ رہا ہے مجھے خود بھی مجھے خود بھی مجھے خود بھی ایک 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 سوچ ایک 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 اسے ہی لگ رہا ہے بلکل کہ ہمارا ہی ویٹ ہو رہا ہے اسٹریلیا میں ہر چیز جو ہے نا وہ بک سائز کی ہے دیکھیں کروشن پر کتنا بکتا ہے بکتا ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو اسٹریلیا میں آکے یہ پاکستانی سائز ہے چھوٹا یہ سائز جو ہے نا یہ اسٹریلیا ہے یہ دور سے آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ گپ شاپ ہے چلے آئیں چلتے ہیں گپ شاپ میں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کیا چیزیں ہیں کچھ ہمارے مطلب کبھی ہے یہ نہیں ہے یہاں پر پر پرائزز ہائی ہیں ویسے بھی سومینئرز مل رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں دیکھتے ہیں ہم کچھ لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں یہ ہنی کا یعنی شہد کا سٹال ہے یہاں پر صرف ہر طرح کا ہنی رکھا ہوا تھا اب یہاں پر مختلف چیزیں ہیں بیگز ہیں اندر ایک روم ہے تو وہاں چل کے دیکھتے ہیں یہ ایک اور ہی مطلب اندر روم نکلا ہے اور اسے پھر اوپر سیڑھیاں بھی جاتے ہیں اگر وقت ہوا تو جائیں گے ورنہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ اسٹریلیا کی ہسٹری ہے ساری انہوں نے اٹھارہ سو تیس سے لے کے اب تک کی ساری ہسٹری بتائی ہے آپ کو پڑھ کے تو میں نہیں بتا پاؤں گی کیونکہ کافی لمبا کام ہو جائے گا ہم نے آگے اور بھی جانا ہے اگر میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ کتنی مینٹین کی ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ہسٹری اور ظاہرہ جو بھی آتا ہے اسے ضرور دیکھتا ہے پڑھتا بھی ہے پڑھتا ہارہ ே موسیقی 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 اس کو بریک کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں کیمرہ وہاں پہ ہم ملتے ہیں دوبارہ سے کیمرہ سٹارٹ ہم آگئے ہیں منیر کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہیں اور جاتے ہیں آنے یہ گارڈن ہے اور یہ جو ہٹ بنی ہوئی ہے بچوں کے لئے جو بھی جتنی بھی یہاں پہ کھیل کا اور ایسا ویسا سامان ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں نا سٹور میں رکھنے والی یہ بھائی جانے اور مریب نے یہ ہرٹسی کمرہ خود بنایا ہے ہرٹسی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہرٹ ٹائپ ہے لیکن ایک پروپر ایک روم ہے شہزاد دیکھ رہا ہے کھیتی باڑی کے ساری اصولوں پہ نظر ڈال رہا ہوگا اس کو بھی بہت شوق ہے پھولوں کا پھلوں کا سبزیوں کا خود دکاتا رہتا ہے زیادہ اورگینک جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر اب یہ سارا جو ہے نا یہ لگ رہا ہے ان کا پس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس اپنے گارڈن کو منٹین کیسے کریں تو چلیں بھی اب چلتے ہیں اندر یہ ان کا ڈائننگ روم ہے کومن روم جہاں پہ عموماً بچے بھی ہر طرح کا خدر مچاتے ہر بڑے بھی ہوتا ہے نا ایسا یہاں سے چلتے ہوئے ہم نکلے ہیں ان کے اس کمرے میں جو کہ ہے ایمیلیا کا روم ہے یہ ان کا اپنا روم ہے ماسٹر بیڈ روم اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے نکل کے چلے گے فوراً آمنہ کے کرتا آمنہ کا یہ کچن اوپن کچن بہت خوبصورت ان کی حسین سی کیٹ اور کیٹ کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے خوشبو پھیلاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ آمنہ کو کیونکہ خوشبووں کا بہت شوق ہے اس لئے اس نے ہر طرح کی خوشبو بس ہر طرح کی خوشبو اپنے پاس رکھی ہے فلیٹ میں ہے یہ فلیٹ کا نچلا حصہ ہم نیچے آئے اور اس کے بعد پھر ہم چلے گئے ہیں کھانا کھانے ہم نے جانا ہے موسم بہت پیارا ہو رہا ہے پیارا یوں کہہ رہیوں کہ بارش ہو رہی ہے اور بہت اچھا گرمیوں میں جب آپ کو بارش ملتی ہے تو بڑا مزا آتا ہے ہم آمدہ کی فلیٹ سے نکل رہے ہیں ہم جھاریں کھانا کھانے کے لیے اتنا خوبصورت فلیٹ اور اس کا یہ راستہ ہے واؤ بہت پیارا فلیٹ بہت اچھا راستہ بہت خوبصورت جگہ نیٹ اینڈ کلین چشما میں میں ڈاکٹر بننا ہے منڈے سے منڈے نہیں منڈے نہیں منڈے سے ڈاکٹر کھلنا ہے کیے کیا ہاں یہ بھی صحیح ہے ہاں یہ بھی صحیح ہے ہسے مان جاتی ہیں بغیر آنکھوں کے بھی چلپ آٹھ میں بیٹر مجھے نہیں پتا لیکن تم سب جدہ بھی دیتے ہیں نیگت کا چشمہ غالیباً فلیٹ میں رہ گیا ہے اور یہ ساری تشویش اسے چشمے کی اب ہم کھانا کھانے چاہتے ہیں بارش نے تو اور بھی خوبصورت کر دیا ہے کیمبرہ پر جب بھی فورٹین ہمارے لیے پہنے سے ریزرف کروا رکھی ہے منیب نے اور جیس نے ہم نے چاہتے کے لیے آرڈر دیئے اپنے اپنے حساب سے اور بہت سارا کھانا مرے ہم اس وقت چٹخاص ہوتل پہ ہیں جو کہ پیور ویج ہوتل ہیں آپ کے کوئی میٹ کا کسی قسم کی میٹ کا کوئی نہیں ہے ہم شاکہ ہری ہیں ایسے ہی ہے ہمیں یہی کہتے ہیں ایمیلیا نے اپنے بسندہ چپس اور کیچپ پہلے سے مگا کے رکھے یہ پردہ بریانی ہے اور ان کے سرونگ بہت باکمال تھی بہت اچھی سرونگ کے ساتھ یعنی کہ ہم نے گر یہ ایک سرونگ کے لیے انہوں نے ہمیں اتنی ساری بریانی دے دی کہ ہم سب نے بہت انجوائے کیا کھایا سب نے بلکہ تھوڑی سی بچ بھی گئی یہ نہیں کہ اکیلی یہ نہیں تھی بہت سارے چیزیں تھی مگر ان کی سرونگ بہت اچھی ہیں اس میں بین پہلے ہوا بہت سارے چیزیں ڈا ہمار دا بہت سارے چئیزیں ج Menge پوریاں ہی پوریاں پوریوں کی شکل دیکھ کے دل چاہ رہا تھا کہ بس اس کو کھایا جائے اور آخر میں کلفیوں کے ساتھ چیئرز کرتے ہوئے ہم نے رخصت چاہی اور پھر واپس سیڈنی کو آئے بہت ہک چکے تھے بڑا ایک ہیکٹک قسم کا سفر تھا ہیکٹک تو نہیں تھا مزا آیا لیکن وہ کہتے ہیں نا سفر تو سفر ہوتا ہے تو ہم نے بھی سفر کیا اور پھر جب شام کو گھر پہنچے راک کو گھر پہنچے تو گیارہ ساڑھ گیارہ کا ٹائم ہورا تھا تو بس اب دلشاد نظر کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے کسی خوبصورت منظر میں کسی حسین ترقیب کے ساتھ کسی اچھی سی تقریب میں خدا حافظ رب راکھر